اللہم صلی علی محمد و علی محمد ڈاکٹر ٹیپس کا اسلام آپ سب کو پہنچے اور جو لوگ بھی جہاں جہاں سے بھی جو بھی علاج کروا رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انہیں شفائے کاملہ عجلہ نصیب فرمائے آمین اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ہمپیتک سسٹم میں عدویات کا انتخاب ایک سب سے اہم پروسس ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے کہ جن کی بنا پہ عدویات کا انتخاب کیا جاتا ہے ایک مریض کے مینٹل سمٹنگ اس کی کانسٹیوشن اس کا سرکنسٹانس اس کا بیہیوئر یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے علامات کی انٹینسٹی اس کی مرض کی انٹینسٹی وہ بھی دیکھنی پھر بہت ساری اور چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ جو دوا کے انتخاب کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب آپ اکثر فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ دیکھیں گے ڈاکسر یا ویسے ہی میرے بال گر رہے ہیں کوئی اچھی سی دوا بتائیں مجھے ہیپیٹائٹس ہے یا ہیپیٹائٹس ہے اس کی بہترین دوا بتائیں کچھ چھوٹا ہے اس کی دوا بتائیں مجھے غصہ آتا ہے اس کی دوا بتائیں کوئی پھوڑے پھنسی کی تصویر لگا کے کہیں گے اس کی دوا بتائیں کوئی چمبل کی تصویریں لگا کے اس کی دوا مانگے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے ہومیپیتھی میں عدویات کا انتخاب ان بیسس پہ نہیں ہوتا مرز کی نام پہ نہیں ہوتا صرف مرز کے نام پہ نہیں ہوتا صرف مرز کے نام پہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری میڈسنز ہیں ان کا کچھ دائرہ اثر ہے کچھ جسم میں کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں وہ زیادہ بہتر کام کرتی ہیں تو ہومیپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ دو مریض جو ہیں جن کو ایک ہی مرز ہے ان کی دوا مختلف ہو سکتی ہے لیکن اسی طرح اس کے اگینس اس طرح ہے کہ دو ایسے امراض ہیں دو مختلف امراض ہیں ٹھیک ہے ان کے مریض بھی مختلف ہیں لیکن ان کی دوا سیم ہو سکتی ہے لیکن اس کی بیسک وجہ کیا ہے پیکولر سیمٹم ہومیپیتھی میں پیکولر سیمٹمز کی بہت زیادہ اہمیت ہے یعنی مخصوص علامات ہر مریض جو ہے وہ اپنی مخصوص علامات کے ساتھ ایک دوسرے سے ممتاز اور ایک دوسرے سے ڈفر کرتا ہے تو ہم نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ ہومیپیتھک ادویات یہ کیا بول رہی ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو درد ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے جو علامات لے کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ علامات اس کے جسم کی زبان ہوتی ہیں اور ڈاکٹر کے کام اس کے جسم کی زبان کو سمجھنا ہے ڈیر ہومیپیتھ اسپیشلی آپ اور مجھ سمیت مجھ سمیت جتنے ہومیپیتھ ڈاکٹر ہیں ان کو چاہیے کہ قدرت کی جو جسمانی زبان ہے جسم کی جو قدرتی زبان ہے اس کو سمجھنے کوش کریں اس کی قوز کو تلاش کریں اس کی بیسکس کو دیکھیں اور اس کی بنا پہ ادویات کا انتخاب کریں اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں کیونکہ ہمارے اندر سب سے بیسک چیز دوائی کا انتخاب اس کی پروٹنسی کا انتخاب اس کے طریقہ استعمال کا انتخاب یہ ڈاکٹر بتاتا ہے اور اس کی بنا پہ دوائی استعمال کی جاتی ہے اور اگر یہ بتایا ہوا انتخاب شدہ دوائی ٹھیک ہے تو آپ دعاوں کے مستحق ہیں آپ کے لئے لوگ دل سے دعا کریں گے اور اگر یہ طریقہ یا یہ دعا صحیح نہیں ہے تو وہ پیلییشن ہوگی جس طرح ہومیپیتھی جس طرح ایلوپیتھی میں پیلییشن ہوتی ہے اور مختص طریقہ ہے علاج ہیں ان میں پیلییشن ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے لیکن ہم نے مریض کو مستقل بنیادوں پہ آرام کی طرف لے کے جانا ہے اسی طرح ہم ہمارے بارے میں یہ ضرور مشہور ہے کہ آہستہ آہ 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 آم آتا ہے لیکن آتا مکمل ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہومیپیتھی میں بہت دیر سے آرام نہیں آتا دعا صحیح ہے تو وہ تیر بہدف کام کرتی ہے اور مریض کو جلدی آرام آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسان کو تکلیف سے آرام کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ بہت سارے اب میں آپ کو ایک مقصود علامات کے حوالے سے ایک کچھ مثال دیتا ہوں اب ایک مرض ہے کوئی بھی مرض ہے کوئی بھی مرض ہے اس میں ایک مریض کو کھانا کھانے سے آرام آتا ہے لیکن ایک مریض کو کھانا اسی مرض میں دوسرے مریض کو کھانا کھانے سے تکلیف ہوتی ہے کسی کو گرم کھانا پسند ہے کسی کو تھنڈا کھانا پسند ہے کسی کو نمکین چیزیں پسند ہیں کسی کو چٹ پٹی چیزیں پسند ہیں اور کوئی تو کھانے کو دیکھ کے اس کا دل خراب ہو جاتا ہے کسی کے علامات دن کے وقت زیادہ ہوتی ہیں کسی کی شام کے وقت کسی کی دوپہر کے وقت اور کسی کی رات کے وقت تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے دوا کا انتخاب کرنا ہے کسی کو دبانے سے آرام آتا ہے کسی کو دبانے سے تکلیف ہوتی ہے یہ ان کے پیکولر سمٹمز ہیں ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم نے دوا کا انتخاب کرنا ہے دوا کا انتخاب سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم سٹیپ ہے کہ آپ کسی کو کوئی دوا دے رہے ہیں وہ سب سے اہم سٹیپ ہے ہوں پیتھی میں کیونکہ اگر آپ اہلو پیتھی میں جائیں گے جس کو ڈسپرین دینی ہے سب نے ہی ڈسپرین دینی ہے جس کو پیراسٹا مول دینی ہے سب نے پیراسٹا مول دینی ہے تو ہومیپیتھی میں ایسا نہیں ہے ہومیپیتھی میں ہر پریسکپشن عموماً ایک جیسے سے ڈیفرنڈ ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے اپنے سمجھ اور بوجھ کے مطابق ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب پیکولر سمٹم جو ہیں ان کی میڈیسن ایک ہوتی ہے جو پیکولر سمٹم ہے جو مخصوص علامات ہیں ان کی بنیاد پہ جب آپ دوائے سیلیکٹ کریں گے تو تمام ڈاکٹر کے نسخے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا شروع ہو جائیں گے ہومیپیتھی میں مین چیز یہ ہے کہ بہت محنت کرنے بڑھتی ہے بہت پڑھنا پڑتا ہے اور پھر ان مخصوص علامات کو یاد رکھنا پڑتا ہے اگر یاد نہیں کرسے تو کیس کو ریپرٹرائز کرنا پڑتا ہے اس ساری چیزیں کرنے کے بعد دوائے کا انتخاب ہوتا ہے اب میں آپ کو اس طرف لے گئے تو میں تین کچھ مخصوص علامات ہیں سانچ پھولنے کے حوالے سے اور ان کی جو پیکولر سمٹم پہ پیکولر میڈیسن ہے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اور امید بھی کروں گا کہ آپ لوگ اس دوائے کو اپنے قریبی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ میں آپ کو اس دوائے کی پوٹینسی نہیں بتا رہا ایک دوسرا طریقہ استعمال بھی نہیں بتا رہا کیونکہ اس طرح سیلف میڈیکیشن کی عادت پڑ جاتی ہے اور سیلف میڈیکیشن سب سے خطرناک ہے صحت کے لیے جس طرح انجیریس ٹو ہیلتھ ہوتا ہے نا تو یہ انجیریس ٹو ہیلتھ ہے کہ سیلف میڈیکیشن آپ نے نہیں کرنی ہے آپ کو اپنی صحت عزیز ہے تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ڈاکٹرز کا شعبہ بنایا ہوا ہے آپ نے ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرنا ہے اس میڈیکیشن کے حوالے سے اب آتے ہیں ان علامات کی طرف علامت نمبر ون سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بلندی کی طرف جاتے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے سانس کا پھولنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یہ دونوں چیزیں ہر کسی کی ہوتی ہیں لیکن جو میں بات کر رہا ہوں سانس کا پھولنا وہ نارمل لوگوں سے زیادہ پھولنا تکلیف دے حد تک پھولنا اور دل کی دھڑکن کا تکلیف دے حد تک بڑھ جانا یعنی کہ زیادہ بڑھ جانا تو اس کی دوا ہے لائکوپس جو آپ کو سکرین پہ نظر آئے گی لائکوپس دوسری علامت دورے والی خانسی دورے والی خانسی کے بعد سانس کا بہت زیادہ پھول جانا اور دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا یہ علامت نمبر دو ہے اور اس کی دوا ہے دراسرا یہ بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی علامت نمبر تین علامت نمبر تین یہ ہے بڑی حیرت انگیز علامت ہے اور اس میں بہت کم لوگ شاید اس سے اس کا شکار ہوں یا بہت زیادہ جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن بڑی ہوئی ہوتی ہے اور سانس پھولا ہوتا ہے تو اس کی دوا ہے سمی سیفیوگا یہ تین علامات جو سانس پھولنے کے حوالے سے اور تینوں پیکولر علامات ہیں مخصوص علامات ہیں ان کی بنا پہ جو عدویات بنتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے اس کے حوالے سے کنسلیٹیشن لیں اگر کوئی مجھ سے کنسلیٹیشن لینا چاہتا ہے تو میرا وارڈ سیپ نمبر سکرین پہ آ رہا ہوگا آپ کا دوست آپ کا ہوش ڈاکٹر فرحان آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ